السلام علیکم میں ہوں انساری توفیق علی اور اس سمائے میں مدینہ شریف میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدینہ شریف کے جتنے بھی مارکٹ ہے اب سارے کے سارے اوپن ہو چکا ہے اور یہ سب پہلے لوگ ڈاؤن میں بند ہوا کرتا تھا لیکن جب سے یہاں لوگ ڈاؤن کو ہٹا دیا گیا ہے اور سوشل ڈسٹنس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اس کے بعد سے مدینہ شریف کے سارے مارکٹ جو جتنے بھی دکان ہیں یہ سب کھل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویروں میں کتنے خوبصورت لگ رہا ہے اس میں احرام زین اماز اور ہر چیز ملتا ہے مدینہ شریف میں اس کا سب سے بیسٹ ہے یہاں کا اجوہ خجور جو کی جتنے بھی لوگ جتنے بھی حاجی سب آتے ہیں مدینہ شریف تو اجوہ خجور جرور یہاں سے لے کے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک آئیٹم ہر ایک طرح کا خجور اور چوکلیٹ بھی ہے اور بہت سے چیز آپ دیکھ سکتے ہیں خجور کو الگ الگ پیکنگ کر کے بھی یہاں رکھا جاتا ہے اور سارے حاجی آ کر یہاں خریدتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی یہ دکان ہیں پہلے کی طرح اب کھل رہی ہے اور سارے حاجی آتے ہیں اور اپنا سوپنگ یہاں سے کرتے ہیں اور ہر مارکیٹ میں جیسے یہاں دیکھئیے جو بنگالی مارکیٹ کا جو چورہ ہے یہاں کتنا کبوتر ہے سب اور سارے حاجی کبوتر کو یہاں دانہ بھی دیتے ہیں ویسے کبوتر آپ کو مکہ شریف میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے ہر ایک چورہ پر کبوتر آتے ہیں اور سارے لوگ کبوتر کا دانہ کھلاتے ہیں اور یہ ہے بنگالی مارکیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنگالی مارکیٹ ہے اس میں بنگلہ دیس کا بھی مارکیٹ ہے پاکستان کا بھی ہے اور سب سے زیادہ یہاں دیکھئیے یہاں پر پارکنگ کا جگہ جو بنائے گیا ہے جتنے بھی حاجی اپنے گاڑی سے آتے ہیں یہ سارے گاڑی اس سائیڈ میں پارک کر دیتے ہیں اور پارک کرنے کلا یہاں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے فری ایف کاؤسٹ ہے اور بہت زیادہ یہاں ایس پیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے بنگالی مارکیٹ یہ مسجد نبیو سے بہت ہی قریب ہے بس دو سے چار میٹ کے پیدل واق پر ہے اور چاروں طرف دکان کھل چکا ہے اور سارے لوگ اپنا من پسند کا جو بھی سوپنگ کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ جتنے بھی حاجی یہاں آتے ہیں اجوہ خجور جرور لے جاتے ہیں یہاں کفیمہ سے مدینہ کا اجوہ خجور اور اس سمیں میں ایک سوپنگ مال میں آیا ہوں دیکھئے یہ ہے جو ایک سے ابو فاس ہے یہ ابو فاس بھی یہاں اورجنل ملتا ہے ویسے ابو فاس یہاں آپ کو سب سے کمدہ مل جاگا اور یہ ہے ٹائگر بام جو ریلی بام بھی اس کو لوگ بولتے ہیں اور یہ اپنے ساتھ لوگ لے جاتے ہیں جو بھی آتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جو مسجد نبی کے سائیڈ میں جتنی بھی بڑی بڑی ہوتیلیں ہیں اس ہوتیل کے نیچے بھی سب دکان لگا ہوا ہے اور آپ اگر آئیں گے یہاں تو جتنے بھی بانگالی مارکٹ میں جو دکانیں ہیں اسی ریٹ میں اس جو ہوتیل کے نیچے جو دکان ہے آپ کو سیم سیم ملے گا یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین ریال والا دکان ہے اس میں بہت سے آئیٹم ملتا ہے جو تین ریال کا ہے اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ شوروم ہے لیکن آپ کو جنوین جو ریٹ فکس ہے وہی ملے گا یعنی کہ سستہ سامن بہت زیادہ ملتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خجوروں کا بہت بڑا شوپ ہے اس میں اجوہ خجور سب سے زیادہ پیکنگ کر کر آتا ہے اور سب سے زیادہ لوگ اجوہ خجوری کھریدتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک طرح کا خجور ہے یہاں پر خجوروں کے بہت سے قسمیں ہیں جیسے سکری خجور، امبر خجور اور اجوہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلیک کلر کا ہے یہ اجوہ خجور ہے اور اجوہ خجور سارے خجوروں کا سردار ہے اور یہ اس کا وینیفیٹ بہت زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس خجور کو لگائے تھے اور مدینہ کا سب سے فیوریٹ لوگا کا ہے یہ اجوہ خجور اور یہ سب سے مہنگا ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اجوہ خجور مینمم دس ریال کلو بھی ملتا ہے اور اچھا قوالٹی کر لینا چاہیں تو دس ریال سے زیادہ پے کرنا پڑتا ہے اور اجوہ خجور سب سے بیسٹ خجور ہے دوستو یہ ویڈیو اچھا لگی تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے تو چلیے آپ پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو میں خدا حافظ